ریڈیو صداعہ حریت جمعہ کشمی سے خصوصی اپ ڈیٹ سنیے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جمعہ کشمیر میں عوام گزشتہ سات دہائیوں سے بھارتی قبضے کو مسترد اور اپنے ناقابل تنسیخ حق خدرادیت کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں جو کہ عالمی سطح پر کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق ہے بھارت کا کشمیریوں کے حق خدرادیت دینے سے مسلسل انکار بھارت کے جمہور ملک ہونے کے دعوے کی ہی نفی کرتا ہے جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ہی کشمیریوں کے حق خدرادیت کی حمایت کی ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت ملنا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی کامیابی کی زمانت ہے اور جس کے لئے بھارت کو ضروری اقدامات کرنا ہوں گے مقبوضہ کشمیر میں حریت تہنماوں نے پاک بھارت جنگ بندی مہائدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں مالک کشمیروں کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے جلد بامانی باتچیت کا آغاز کریں گے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دلی حکومت ہر سطح پر کشمیری عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور ان کا استحصال کر رہی ہے جبکہ کشمیری عوام نے اپنے سیاسی اور جمہوری حقوق کے حصول کے لیے پورم جدوجہد کا عظم کر رکھا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے قابل ذراستی انتظامیہ سے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے کہ بات کرنے والے یہ بھی بتائیں کہ کیا جمہور کشمیر میں عسکریت کا خاتمہ ہو گیا ہے بھارتی فوج نے گدشتہ روز پلواما اور شپیان کے قیدے ہاتھ میں تلاشیاں لیں اس دوران تین نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ٹن مگ میں پندت خاتون کی آخری رسومات ادا کرنے میں مسلمان پیش پیش رہے اور مذہبی ہم آہنگی اور اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا اپ ڈیٹ ختم ہوا اسلامتی کونسل کے طرف سے کشمیری عوام کے حقیق و دیرادت کی توسیق کے بعد کشمیریوں کو یہ قیوی امید تھی کہ وہ عالمی برادری کی تائید اور معاونت سے اپنا خویا ہوا حق ہر حال میں واپس پالیں گے اور بھارت اپنا وعدہ ایفا کرنے پر مجبور ہو جائے گا مگر یہ امید محص ایک خوش فہمی ثابت ہوئی کیونکہ جب تک مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی فوجی گرفت مضبوط نہ تھی تب تک اسلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درامت کے وعدے پر قائم رہا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہی اس نے مقبوضہ علاقے پر اپنا فوجی قبضہ مستحقم کر لیا تو اس وعدے سے منحرف ہو کر اس نے کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ قرار دے ڈالا کشمیری عوام تسلسل سے عالمی برادری کے توجہ بھارت کی اس وعدہ خلافی کے طرف مبزول کرواتے رہے لیکن ان کی آہو بکا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی جاتی رہی بلاخر اس مایوس کن صورتحال سے مجبور ہو کر کشمیری عوام نے انیس سو نواسی میں از خود ہندو استعمار کے جابرانہ قبضے کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک ہمہ گیر تحریک شروع کی کشمیری عوام نے اپنی بیلٹ کی جنگ کو بندوق میں بدل دیا امامی جذبات لاوی کی مانت پھٹ پڑے جس نے مقبضہ جمع کشمیر کے طول عرض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تاہم بھارتی حکمرانوں نے کشمیری عوام کے اس جمہوری حق کا احترام اور ان کے حقیقت ارادت کے وعدے کی پاسداری کے بجائے اس نحتی قوم کے خلاف ریاستی دہشتگردی کے بیانک ہتکنڈی آزمانہ شروع کر دیئے اور راج مودی سرکار کے دور میں کشمیری عوام کے بنیادی حق کو دبانے کے لیے بھارت کی ریاستی دہشتگردی اپنے عروج پر ہے حقیقت یہ ہے کہ تحتر برس تک ظالمانہ بھارتی تسلط کا جبر سینے کے باوجود اہل کشمیر نسل در نسل آج بھی اپنے پائداشی حق حقیقت ارادت کے مطالبے پر چٹان کے طرح خڑے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اقوامی متدہ جنوبی سوران اور مشرقی تائیمور کے طرح تنازے کشمیر کے حوالے سے بھی اپنا جاندار کردار ادا کرے کیونکہ مسئل کشمیر کا پائدار حل نسل پیس خطے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر عالمی آمن کا خواب بھی شرمدعی تعبیر نہ ہوگا تب صرف ختم ہوا